ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل کریک اگزامز پر میں اودہ سنکر سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے سی پریویس اگزامز میں پوچھے گئے فیلرز کے کوششن کا سیریج اس ویڈیو میں ہم لوگ کوششن نمبر ٹوینٹی ون سے ٹوینٹی فائیو تک کمپلیٹ کریں گے یہ کوششنز اسے سی سیکسن آفیسر آڈٹ اگزام میں سولہ نومبر جو دوہزار تین کو ہوا تھا پوچھے گئے تھے تو چلی آگے بڑھتے اور کوششنز کی شروعات کرتے ہیں ہمارا پہلا کوششن ہے تھیف نے ایکسپلین کیا کہ وہ کیسے جیل سے بھاگا تھا ایکسپلین کیا بعد میں اور بھاگا تھا پہلے تو جو کام پاسٹ میں پہلے ہوئی تھی اس کام کے لیے پاسٹ پرفیکٹنز کا اپیوک کریں گے اور اس طرح سے ہمارا انسر ہوگا اپشن نمبر ٹو دیکھیں ہیلڈ آن سمتھنگ مطلب کوئی چیز کو جکڑے رکھنا پکڑے رکھنا اسے چپکے رہنا اس لئے اپشن نمبر ایک صحیح انسر ہوگا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں سے آئے تھے جب نہیں جانتے تھے پاسٹ میں تو آئے تھے اس کے پہلے پاسٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے اس لئے یہاں پر اپشن نمبر ایک صحیح انسر ہوگا دیکھیں یہاں پر چاروں ورڈز کے پہلے میننگ آپ کو جاننے پڑے گے پہلا ورڈ ہے ریمیٹنس ریمیٹنس کا مطلب ہوتا ہے پیمنٹ دوسرا ورڈ ہے اونراریم کسی کام کے بدلے دیا گیا پاریش رامک یا سیلری سبسکرپشن سبسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کلب یا کہیں کا میمبر سی بنائے رکھنے کے لئے ہر مہینے یا ہر ورڈز یا ایک نشید پیریٹ پر جو ایماؤنٹ آف منی ہم لوگ پے کرتے ہیں اسے سبسکرپشن کہتے ہیں اور الالوینز کا مطلب ہوتا ہے بھتہ ٹھیک ہے تو اب جیسے ہی آپ اس ورڈز کو اچھے سے جانیں گے اور سینٹینس کو پڑھ کے سمجھیں گے پتہ چل جائے گا کہ یہاں سبسکرپشن ہی صحیح انسر ہے آپشن نمبر تھری کوشن نمبر ٹوینٹی فائی ہی واز این ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ سویمر بٹ ہی واز سویپٹ اوے بائی اے ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ٹھیک ہے وہاں ایک اچھا سویمر تھا لیکن اس کو بہا دیا گیا تو کیسا سویمر تھا ایک سپرٹ تھا سویمر اور اس کو کس چیز سے بہا دیا گیا سٹرانگ کرنٹ کے دورہ دھارہ کے دورہ بہ گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں آپشن نمبر ٹوار ہے دوستو پچیس تک کرنے کا ہم نے سوچا تھا لیکن ویڈیو بہت چھوٹا بن رہا ہے دو منٹ کا اس لئے question number 26 سے بھی لے کے چلتے ہیں اور 5 unit میں جتنے questions cover ہو پائیں گے دیکھیں گے 26 سے 35 تک جو questions ہیں وہ SSE section officer audit exam 14 دسمبر 2003 میں پوچھے گئے questions اس میں پوچھے دیے جا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ question number 26 the teacher gives many examples to dot 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 the idea contained in the poem دیکھیں bring out an idea مطلب بیچاروں کو پرستوط کرنا highlight کرنا answer تو یہ ہو گیا لیکن باقی phrasal verbs کو بھی ہم لوگ دیکھ لیں bring about a change first option bring about a change کا مطلب ہوتا ہے پریورتن لانا bring in مطلب شامل کر لینا bring forth produce یا present سامنے پرستوط کرنا question number 27 the more electricity you use comma dot 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 دیکھیں ہمارا پہلا کلاوز the plus comparative degree سے start ہوا ہے تو کاما کے بعد آنے والا دوسرا کلاوز بھی the plus comparative degree سے ہونا چاہیے تو ایسا ایک ہی option ہے اور وہ ہے option number 4 یہی answer ہوگا question number 28 کیوں اور بڑھیں the rich parents decided to send their two sons to a ton the stronghold of the dot 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 of the rich the stronghold مطلب جبردست ٹھیک آنا تو دیکھیں یہاں rich کے جب ماتا پیتا نے جو امیر ماتا پیتا تھے انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو ایٹون بھیجنے کا نشجے کیا کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہ امیروں کے parents کا ٹھیک آنا ہے ان کے پرووجوں کا ٹھیک آنا ہے ان کے خندان کا ٹھیک آنا ہے کہ ان کے سنتان کا ٹھیک آنا ہے جہیڑ سی بات ہے کہ وہ stronghold ہے امیروں کے سنتان کا پروجنی کا مطلب ہوتا ہے سنتان یہی اس لئے انسر ہوں گا parents ماتا پیتا ancestry پرووج اور pedigree خاندان نسل especially جانوروں کے question number 29 she stood dot 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 the crowd quite amazed stood in the crowd ٹھیک ہے بھیڑ میں کھڑا رہا دیکھیں between اور among اور in میں جو difference ہے اس کو آپ کو اچھے سمجھنا ہوگا between کے بیچ اس کا اپیوگ دو کے لئے کرتے ہیں among مطلب کے بیچ دو سے ادھیک کے لئے یا پھر سنکھیا نشجت نہیں پتا ہو اس کے لئے کرتے ہیں اور ان کا اوپیوگ کے بیچ یا میں کے ارث میں collective noun کے ساتھ کرتے ہیں in اور within میں کیا difference ہے اس کو بھی آپ اچھے سے سمجھ لیں in plus period of time کا use کرتے ہیں ہم لوگ future tense میں after کے sense میں جیسے وہ دو مہینے کے بعد آئے گا he will come in two months اور وہ دو مہینے کے پہلے آ جائے گا he will come within two months in اور into کے اپیوگ میں کیا difference ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں in کسی boundary کے اندر position یا کچھ بچے کلاس میں تہل رہے تھے لیکن into تب بولتے ہیں جب باہر سے بھی تر کی اور گتی ہو جیسے some boys ran into the classroom کچھ بچے دوڑتے ہوئے classroom میں آئے تو اندر آئے دوڑتے ہوئے classroom میں آئے باہر سے بھی تر کی اور گتی ہوئی ٹھیک came running in یا some boys ran in یہاں پر in بہار سے تر کی اور گتی کے لئے اپیو کیا گیا لیکن اس کے بعد کوئی noun نہیں آئے گا question number 30 جو اس ویڈیو لیسن کا last question ہوگا the magnificent dot dot temple was constructed by the Chinese آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں temple ہے اس روپ میں کریں تو وہ کبھی بھی plural نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا اس کے بیچ میں اس کا اپیوگ نہیں کریں گے اس لئے option number 4 اس میں correct answer ہوگا دوستو یہ تھا explanation question number 21 سے لے کے 30 تک fillers کا جو کی sse کے previous exams میں پوچھے گئے تھے اگر یہ ویڈیو آپ کو لائک کریں اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل crack exams کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کے educational ویڈیو اس کے لئے آپ ہمیں unacademy پر فالو کر سکتے ہیں unacademy learning app search bar bar میں لکھے ڈیو شنکر سونی آپ کے سامنے میرا پروفائل ہوگا میرے سارے courses کو چیک کریں اگر وہ آپ کے لئے یوسفول ہے تو وہاں بھی مجھے جرور فالو کریں thank you very much